دوستو گرمی کا سیجن آنے والا ہے تو لگائیں یہ گرمی والے فولوں والے پودے جن کی پود آپ کو اپنے سکرین پر دیکھ رہی ہے یہ دیکھئے یہ پود ہے پود یعنی کی پنیری ہے فولوں کی جو اب لگائی جائے گی اور مہینے بعد اس میں فلاورنگ ہونی شروع ہو جائے گی اور کم سے کم چار یا پانچ مہینے یہ فولوں سے بھرے رہیں گے تو سب سے پہلے جو ہماری برائٹی ہے وہ ہے یہ زینیا جس میں ستورک کے جیسا بڑا فول لگتا ہے کافی خوبصورت اس میں فول لگتے ہیں دوستو یہ زینیا ہے زینیا کی پنیری وہیں جو اگلی برائٹی ہے وہ ہے دوستو دپہر کھڑی کی ہائیبرڈ برائٹی یہاں دوستو یہ جو پود آپ دیکھ رہے ہیں یہ دپہر کھڑی کی ہے ٹین او کلوک یا ٹویل بو کلوک جس کو بولا جاتا ہے اور اس میں جو ہے کافی رنگ ہیں کافی برائٹیاں ہیں برائٹی میں تو یہ ہائیبرڈ ہے بڑے فول والی بہت خوبصورت اس میں فول لگتا ہے دوستو اس کے بعد جو ہے اگلا پودا ہمارا وہ ہے ہائیبرڈ ونکا یہ دیکھئے ہائیبرڈ ونکا کی پود ہے یہ ونکا وہ نہیں ہے جو عام آپ کے گھروں میں یا نالیوں میں اپنے آپ اگاتی ہے یہ ہائیبرڈ ہے اس کے رنگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں زیادہ تر ویری گیٹرڈ اس کے فول ہوتے ہیں مطلب ایک فول دو یا تین کلر کا مکس ہوتا ہے کئی پلین کلر کے بھی ہوتے ہیں پر جو کلر ہیں وہ بہت ہی زیادہ اکرشک ہوتے ہیں ان کے یہ جو ساتھ میں پڑی ہے یہ بھی زینیاں ہیں دوستو ہائیبرڈ تو فیلحال تو اتنے ٹیم ہمارے پاس یہی بریٹیاں ہیں اس کے علاوہ بھی تین چار اور بریٹیاں ہوتی ہیں جو گرمیوں میں لگائی جاتی ہیں جن کا نام ہے گلٹورا وائٹ اور پنک کلر کا فول لگتا ہے ایک ہے کوچیا کوچیا میں فول نہیں لگتا وہ گرینری کے لیے لگائے جاتا ہے اور ایک بریٹی ہوتی ہے گلاڈیا جس میں گزینیا کے جیسا فول لگتا ہے بہت ہی خوبصورت فول لگتا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور ورائٹی ہوتی ہے جس کو بالسم کا پودا بولا جاتا ہے پر یہ جو تین ورائٹیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ زیادہ بکنے والی ہوتی ہیں انہیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ان ورائٹیوں کے مقابلے تو ان کی پود ہمارے پاس ابھی فیلحال آ گئی ہے اب ان کو ہم نے ٹری میں سے نکال کے لفافوں میں پولو تھن میں شفٹ کرنا ہے پھر آگے ہم اس کی سپلائی کریں گے تیار کر کے جب پودا تیار ہو جائے گا تب اس کو ہم بیچیں گے فیلحال تو ابھی اسے ہم نے لفافے میں شفٹ کرنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ان لوگوں تک گارڈیننگ کرنا جن کا شوق ہے اس کے علاوہ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد